موسیقی 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 آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نے آئے جی حقیقت اور محقب کے ساتھ جنبت خبرات کے مقیم رحمت اللی العالمین شفیو المذنبین رضو رحمت مجتبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ فیض رحمت میں باوازِ غلن نظرانِ درودِ باق پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادنی جود والکرم والی والی کو سید درودِ باق یاد ہے تو ذرا زور سے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادنی جود والکرم والی 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 صلی اللہ صلی اللہ کیا رسول اللہ میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنگا دعا کریں کہ فروردگارِ عالم اس کی توفیقِ رسولی قطاب فرمائے حضرتِ اللہم صلی اللہ اپنی عادت کے مطابق پورا ٹائمات کے جلسے کو دیئے ہوئے ہیں آلیم آلیم اور غیرِ آلیم میں یہیں پر پہنے کہ آلیم جلسے کی حمیت کو سمجھتا ہے اور غیرِ آلیم جلسے کی حمیت کو نہیں سمجھتا ہے آلیم بہت ایک محول بنائی ہے سنے سنانے کا کربلا پر جو لکھی جائے وہ کہانی روئے کربلا پر جو لکھی جائے وہ کہانی روئے ہیں جس کو پڑھ پڑھ کر جوانوں کی جوانی روئے ہیں اے سب نے روتے ہوئے پیاسوں کو سب نے پیاسوں کو تو روتے ہوئے دیکھا ہے مگر سب نے پیاسوں کو تو روتے ہوئے دیکھا ہے مگر دیکھ کر حضرتِ عباس کو پانی ہوگئے دیکھ کر حضرتِ عباس کو پانی ہوگئے اتنا زور زور سے زبان اللہ بولیے گا تب تو ہماری تحریر ہوگئے کچھ محنت آپ دیجئے کچھ ہم محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہے میرا ذہن چک ہو جائے وہ نہ سمجھ تُو زہن کی بکتی جلا کے دیکھ اے نا سمجھ تُو زہن کی بکتی جلا کے دیکھ دھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ دھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ اور کیوں دشمنی ہے تُم کو امامِ حسین سے کیوں دشمنی ہے تُم کو امامِ حسین سے بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کراتے دے بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کراتے دے دو بل افتر بھی جو نہیں مانگا بہت پہلے ایک آگمی کمرکی کا ہی میرے پاس دوڑا دوڑا آیا ہے کہاں معاہ صاحب ہوتھ گہب ہوگا ہم نے کیا ہوا بولا ہے کہ وہ مریعہ آدمی ہے کون کھل نائک ہیں نائکوں داکٹر زاکر کھل نائک نائک نے کھل نائک نائک رہتا تو آدمی نہیں رہتا اس کی تقریر ان کو سنائے آئے ایک ملٹیر جو یزید کی حمایت میں تقریر کرنا ہے کہ یزید حق پر ہیں امام حسین نائک پر ہیں وہ غصے میں انہوں دوان کا کہاں بولیے کہاں کریں ہمیں کچھ مک کرو وہ بولنا اس کو بولنے میں تم کچھ مک کرو بلائی کیسے ہوگا ہم اس کو یہ بات بولنے میں میں نے کہاں بے حکوب کیوں مغجماری کر رہا ہے ہر بیٹا کو حق رہتا تمہیں باپ کی تاریخ کریں وہ یزید کی اولاد ہیں یزید کی داریخ کریں ہمیں کچھ اولاد ہیں جس کا جو ہے جو ہے صحیح خون رہنے کے بعد تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ امام حسین سے خطا لی جائے اور صحیح خون رہنے کے بعد عقیدہ کیا بندہ ہے مہدو منان صاحب کہ بے نور زندگی کو مکمل کنن ملے تھوڑا سا زندہ ہوئے ہیں آپ نے جانا آپ سے پہلے ہم سو جائیں گے بے نور زندگی کو مکمل کنن ملے دوسرا مزرا یاد ہے کہ تب نہ پڑھیں گے بے نور زندگی کو مکمل کنن ملے جس دن یاد کیے گا دوسرا تیسرا مزرا جائے گا بے نور زندگی کو مکمل کنن ملے اب یہ آدھا مزرا آیا ہے بے نور زندگی کو مکمل کنن ملے تیرے قدم کی خواب جو شاہر زمن ملے خواب جو ہوئے ہیں لوگ ابھی تین چار میں خواب جو نصیب ہیں کہ ہمیں پنجدن ملے خواب جو بے نور زندگی یہ پہنچ منٹ نہیں ہوئے میرا مو سوکر آیا ہے دکتی سال سے ہم بھولا اس کے بے گڑھا جاتا سنس سے بھالیا جائے چی بگو واشد سے بگو سبہان اللہ کہا ہے لیکن شکر حصائد نہیں کہ سبہان اللہ اور پھینے کے رات تو ابھی خدا نہیں کیا سے کیا ہو جانتا ہے کبھی بھوک نہیں دیا ہوں گا مگر پھینے کو آدمی سیدھے موضی بن جانتا ہے یہ لگا ہے کہ دنوں میں پاک پڑھئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد داری کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمجھ میں آجائے تو استقبال کی دیا گا اللہ میں تکریر ضرور کروں گا سنیے امام صاحب امام صاحب ہے نا شے سنیے کہ تبصمِ علی اصغر سبھی سے کہتا تھا شاہی نہیں کس کو کہتے ہیں میں دیکھئے گئے تبصمِ علی اصغر سبھی سے کہتا تھا یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے ابھی نہیں مزا آئے گا تیسرا چوتھا سے امام صاحب ہے تبصمِ علی اصغر سبھی سے کہتا تھا یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے حضرت مرد اگر ہے تو کربلا ہے حضرات مرد آئے میں کوشش کروں گا کہ مجلس کے لئے برنامہ و مکمل برنامی کی داستان آپ تک پہنچا دوں ایک بھنتہ مجھوہ پرداشت کی ہے کل جمعہ آیا پر سوہ سیدھے ہم لوگ ڈیریک بدلی شریف کے سفر پر علامہ ہو رہا ہے اس سے کائے گا free اللہ برکتہ جائے تمناV صحیح 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 بلکل صحیح ہوئے ہوئے ہوا اللہ آپ کو بھی سلام کی اطلبانا دیکھئے ایک ہے علم ایک ہے ترمیت علم ہر جگہ مل جائے مگر ترمیت ہر جگہ مل جائے دنیا کی تعلیم میں علم ہے ترمیت میں لیکن مذہب کی تعلیم میں علم بھی ہے ترمیت میں میں دنیا کی تعلیم کا مخالف آئی ہوں لیکن صدر ایک سلسلی نظر داریاں کہ ہر سبجیکٹ کی حرکتہ پڑی آئی ہوں مگر کنی پر بھی ایک سبق نہیں ملے گا کہ انسان کو بھائٹ کر پیشات کرنا چاہیے یہ سبق نہیں ملے گا یہ ترمیت یہ مگر دین کی تعلیم کے تعلیم پڑیے گا تو اس کا سب سے پہلے آپ کو پاٹی کے مسائل بتائے گا کہ پاٹ پہنچہ ہے اس میں یہ سنجا کی تعلیم بھی آئے گا اگر ایک مذہب کا امام آپ کے بچے کی تربیت کر دے اور وہ بچہ اللہ کے فضل سے بہت محذب بہت شریع ہو جائے تو کسی بھی مہمان کو دیکھتے ہی کہ وہ بچہ کہے کہ سلام علیکم ورحمت اللہ تو وہ مہمان کہے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو بہت اچھا بنایا ہے تو بچے کے والے بین کہیں گے یہ کمال میرا نہیں ہے یہ کمال میری مجھد کے امام ساتھ کا ہے جنہوں نے اس کی طرح کر دیا مجھد آپ سمجھئے گا اور آسان لفظوں میں میں ایک بیک گراؤنڈ کا یار کر رہا ہوں کردار دیکھ رہے کے بعد کردار کی بلندی پر کس نے پہنچایا ہے اس کا فتح جاتا ہے اب حضرت امام حسین کے کردار کی باپ کون ہے ان کی عضبتوں کی خوبی کے لیے صحف اللہ علیمی کا ایک جملہ یاد رکھئے گا کہ کوئی مائی کا لال اس حسین کی عضبت بیان کر ہی نہیں سکتا جس کا باپ پیدا ہوا ہو اللہ کے گھر میں اور ما پیدا ہو رسول اللہ کے گھر میں اس کی عضبتوں کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا مگر بچپن سے لے کر کربلا کے میدان پر قدم قدم پر جس طرح امام حسین نے اپنے کردار کی بیت جلائی شمیں جلائی اجالہ بھی میرا تو داکھر اکبان جیسے شاعر کو مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ انسان کو بیدار کو ہو لینے دو انسان کو بیدار کو ہو لینے دو ہر قوم پڑھارے گی ہمارے ہے حسین ہر قوم پڑھارے گی ہمارے حسین یہ کردار تھا کہ جب انیس سو سہتانیس نے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا جس کی آزادی کو دیمک لگ رہے ہیں گھنٹ اس کو چاہت رہا ہے جب ہمارا یقین کا آزاد ہوا اور ڈاکٹر بھیم راو میرکر کا سلیخہ ہوا سنبیدان گادی جی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کرنے والے تھے پریس کانفرنس نے بھارت کی تو انٹرنیشنل میڈیا والوں نے پاکر اپنیشن گادی جی سے پوچھا تھا کہ گادی بھی آپ نے ایسی شخصی ایسی طاقت ایسا فلوان اور ایسا پاور کہاں سے پایا کہ چند برسوں میں اپنے بڑے بھارت کو اپنے آزاد کرا لیا تو گادی نے مسکراتے ہوئے ورن میڈیا کے سامنے جملہ کہا تھا خاموس رہیے مجھے بھارت آزاد کرانے میں کئی برس لگ رہے ہیں اگر کرمالہ والے بہتر مل گئے ہوتے ہیں تو میں پانچ گھنٹوں میں بھارت کو آزاد کرانے میں کہے کمیرے اللہ علیہ وسلم یہ وہ کردار ہے یہ وہ کردار ہے جو چون دو سو سال کے بعد بھی کپری کی زبان پر دمکتا اور چھمکتا ہے زبان اللہ علیہ وسلم اور ایک جلال موٹ میں یہ گا کیا انسان مر جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے مگر آدمی پہ کردار نہیں مر جاتا ہے آدمی پہ کردار زندہ رہتا ہے اب مرنے گلت تو میں استعمال نہیں کروں گا یہاں پر موتا جاتے ہیں مگر یزید مٹ گیا مر گیا یزید مر گیا اس کا بھی کردار زندہ ہے اور روسائن دنیا سے گزر گئے مگر ان کا بھی کردار زندہ ہے اور زمانہ چیز چیز کر کے آئے ہیں اگر یزید کی طبق نہ کرو گے تو مر گاؤ گے اور روسائن کی طبق نہ کرو گے تو جی جاؤ گے آدمی پہ کردار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک محبہ لگے تخری سننے کی رہنگی ہے ایک بیک گرام بلگے تخری سننے کی رہنگی ہے آج ہمارے بچوں کی تربیت ہمیں رونے پر مجبور کر رہے ہیں ہمارے سماج کا ایک بہت بنا ناظر ہے کہ تربیت کے خزانہ ماں کی گوٹ سے بھی نکل گیا باپ کی گوٹ سے بھی نکل گیا میں ماں کو اتنی فرصت ہے کہ بچے کی تربیت پر نگاہ ڈالیں باپ کو اتنا موقع ہے کہ بچے کی تربیت کا موقع پر زندگی کے ایاموں میں تلاج کریں ممکن نظر نہیں آتا مصروفیات اتنی بڑھ گئیں ایک ایس افعہ پر ماں باپ بیٹا بیٹا ہے مگر مبائل میں تینوں مدن ہیں مگر ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے کہ کوئی کسی کی خبر لے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے مگر ایک کردار حضرت علی کے گھر میں ہے حسین کی زبان اگر خاموش رہ رہی ہے لب اگر سوکھے ہیں تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے اے بیٹے حسین تیرے لب کیوں سوکھے ہوئے ہیں کا امی جان پانی نہیں دیا ہے تو سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبحان اللہ پر رونا اوٹوں کو تازگی نہیں جائے گی زبان کو رسل نہیں جائے گا روح عجب طرح کی روح عجب طرح کی سہرابی حاصل ہو جائے گی اب آئیے گردار دیکھئے گا میں گردار آپ کے سامنے کریں گا ارے یہ کانڈلیس رہ گا تجھے یہ ہو گا ہی ہے دیکھیں دیکھیں آپ لوگ برد کرو جائے ہیں تازگی نہیں جائے گا میرے حسین چار پانس سال کے امبر اکیلے اپنے گھر سے نکلے ایک دن کلیج اتنام کروں مجھے سماتا اکیلے گھر سے نکلے صبح کا ماحول ہے سورج چند گیا ہے جیسے ہی اپنے دروازے پر نکلے فاتح خیبر بابا مولا علی کے بشتر کے قریب کے لئے ہیں ایک آدمی نے آ کر امام حسین کے سامنے اپنے پیٹ سے کپڑا اکھا دیا اور ننگا پیٹ دیکھا کر بولا یہ حسین آج کسی سے نہیں تم سے سوال ہے کئی دنوں کا خونکہ ہوں اگر ممکن ہو تو مجھ کو کھانا کھانا ہوں ایک دم ایک ایک جیلے کے ساتھ میرے ساتھ رہ گئے ہیں حضرت امام حسین نے مسکرا کر اپنے بابا علی کے بشتر کو ٹھیک کیا کہ اس نے بیٹھ گیا آج کوئی شخیر کو اپنے بشتر پر بیٹھائے گا نہیں مگر کردار دیکھئے بیٹھایا بابا علی کے بشتر پر دوڑ گیا گیا ہمیں جہاں آج دے پولا ہوں میری مسرکوں کا شادمانی کی انتہا رہی کہ بیٹا کیا ہوا کہ ماں آج میں جب سے میں نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے مانگنے والا یا تو بابا سے مانگا ہے یا تو نانا سے مانگا ہے مگر آج زندگی میں پہلکار کسی نے مجھ سے مانگا ہے کہ بیٹے تم نے کہا کیا کہ ماں پہلا سوالی تھا انکار پیچھے کرتا میں نے کہہ دیا بھئی جو امہ سے کہا کر ماں سے کہا کر لاتا ہوں بنوا کر سیدہ فاطمہ طلب گئے یہاں سے چھلک پڑھ گئے سانسے ہوئے بڑھ گئے کہ بیٹا یہ کیا زندگ کیا تو نے بھلا کیا ہو گیا بھلا جان نہیں ہوگا تین دنوں سے دھر میں کھانا نہیں بنا اس کے باوجود تم سائل کو کھلانے کی تیاری کر لیے امام حسین فرماتے اس کو ذرا سارے سے کھانیے بھلا جاؤں ادھر آپ کو لکھتے کھتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھائی کر لیں کہ اس کی بیئی سے ٹشٹر ہو رہا ہوتا تو ختم ہو جائے جائے امبی جان پہلی بار زندگی میں کسی نے مانا ہے کہ بیٹے مرکن نہیں ہے کہ ماں ہم سے کیوں کہتے ہو مرکن نہیں ہے راتوں کو نید نہیں آتی ہے تو بابا علی نے سب بات ہم کو بتاتے کہ بابا آتی ایک بار بتا رہے تھے تو انہوں نے نانا کو اور نانا کے صحابی کو دعوت دیا یا گھر میں آنے کو کچھ نہیں تھا تو آپ نے اپنا دوپٹا بچھا کر سر کو سجدے میں رکھ دیا تو جنت سے جبرین محمد کرتے ہیں اے ماں اگر بابا علی کی خواہشوں کے لیے محمدوں کا تسترخان آ سکتا ہے تو آج اکھلی کے بیٹے حسین کے لیے اپنے حسین کا چکتی ہے ضرور کچھ کی جئے گا حضرت سیدہ فاطمہ ترزارہ وضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک چادر اٹھائی ہے اور حضرت امام حسین کے حوالے کر کے کہا سامنے ایک یہودی کی دکان ہے جا کروں دکان پہ ایک چادر بیچ دو اور بیچنے کے بعد جو سامان میں لے آؤ میں اس سے کھانے پینے کا انتظام کروں گا سرابر کے مسلمانوں مقبل توجہ دینا حضرت امام حسین خوشی خوشی وہ چادریں تطہیب لے کر یہودی کی دکان پہ جا رہے ہیں اور یاد رکھیں یہودی کبھی اسلام کا نہیں ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے آج سعودی اسرائیم کے ساتھ جا رہا ہے متحدہ عرب امارات جا رہا ہے ویرین سمجھوتا کر رہا اتحاد سے یہ قرآن کے خلاف ہو رہا ہے یہ مذہب اسلام کے خلاف ہو رہا ہے قرآن میں مقبل تک جگہ اللہ نے فرمایا ہے اے مسلمانوں یہودوں نصاراں تیرے دوست نہیں ہو سکتے یہ خدا و رسول کے تشمن ہے تیرے حضروا نہیں ہو سکتے قرآن میں پروردگار نے فرمایا ہے حضرت امام حسین لے کر چلے ہیں اور جانے کے بعد وہ چادر یہودی کے سامنے رکھا ہے کہ اس کو رکھ کر کچھ پیسہ دو یا اسے بدلے کھانے کھینے کا سامان دے دو یہودی نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا ہے آپ کہیں اور دیکھ رہے ہوں میں کہیں اور تقریم کر رہا ہوں یہودیوں کم یہودی نے امام حسین کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا اے حسین کئیسی ضرورت پڑ گئی کہ اگر گھر کا کپڑا بھیجنے چلے آئے ہو امام حسین پانچھے سال کے ہیں طلق کر مولا علی کی تلوال کی چھنکار کی شکل میں جواب دیا ہے ظالم جبان خاموش رکھ خاموش رکھ ضرورت کے دنیا پر کپڑا لے کر رہی آیا ہو نانا کی سنت پر عمل کرنے کے لئے کپڑا لے کر آیا ہو یہودی نے حیران ہو کر کہا اے حسین کئیسی سنت کادر گریہ آج میں روشنی ہے تو دیکھ سامنے میرا گھر ہے میرے بابا علی کے بچھونہ پر فقیر بیٹھا ہے وہ بھوکا ہے کئی دنوں کا کو کھلاؤں گا یہودی امام حسین کا پروسی تھا بہت غور سے دیکھا ہے یقین نہیں آیا ہے پلہ بجر اپ کر اپنی دکان سے عبرت علی کے کھر تک آیا ہے وہ قریب میں آکر اس سائل کو دیکھا ہے غصے میں پسینے پسینے ہو کر امام حسین کو پکڑ کے چھجوڑ کے رہا ہے کہ اے حسین میں بچپن میں اتنی بڑی بیوہ کوشی کر رہے ہو کہ کیا ہو گیا کہ جس نے کھانے کے لئے دنوں جتن کر رہے ہو کہ اس کو پہچان دے رہے ہو کون ہے امام حسین نے کہا قسم خدا کی قیب تاپ ہے ہمبر کا ناکہ ہو میں جان رہا ہوں وہ کون ہے کہ نہیں حسین تم نہیں جان دے آج سے پاچھے ساتھ پاچھے بھائی نے پہلے کا بات آئے تم اپنے بھائی حسن اور مدینے کے بچوں کے ساتھ تیر کا نشانہ کر رہے تھے اور پہان کے اس بار تیرا تیر چلا گیا تو لانے کے لئے جا رہا تھا کہ تُو پیاس سے بھی لگ گیا تیرے سامنے یہ انسان آیا تھا جس کے پاس مشکیزہ بھی تھا تم نے کہا کہ میں مصطفی جان رحمت کا ناکہ ہو اگر ایک کلاس پانی پھلا دوگے تو میں میدانِ مہشر میں کاؤسر کا جان پھلاوں گا تو اس ظالم نے تُوہے پانی نہیں پھلایا تھا تیرے گال کے تماشہ مار کر کہا تھا یہ وہ دمازہ ہے کہ جانور تو پانی پھیسکتا ہے مگر نواسہِ خیر المشر نہیں پھیسکتا ہے اے حسین یاد ہے حسین پاک نے گال کے تماشہ ہاتھ رہ کر کہا قسم خدا کی ابھی بھی اس نے تماشے کی آگ میرے گال سے نکل نہیں ہے کہا حسین اس کو پہچانتے ہو کہا ہاں ہاں پہچانتا ہو کہ نہیں حسین نہیں پہچانتے آگ جو پھگاری بن کر آگ جو بھوکھا بن کر آگ جو خدیل بن کر آگ جو سائل بن کر تیرے بابا کے بستر کو بیٹھا ہے قسم خدا کی وہی زادی میں جس نے تیرے گال پر تماشہ مارا تھا تو پچھپن کا حسین مسکر آگر کہتے ہیں آہا قسم خدا کی میں پہچان رہا ہوں وہی زادی میں جس نے میرے گال پر تماشہ مارا تھا تو یہودی نے حیران ہو کر کہا پھر بھی اسے کھلا رہے ہو تو پچھپن کا حسین کا کردار بول رہا ہے تربیت بول رہی ہے بخار بول رہا ہے تنزیب بول رہی ہے فاطمہ کا دول بول رہا ہے علی کا علم بول رہا ہے نانا کا احسان بول رہا ہے ہاتھ چاندہ ہو رہی ہے کبھی بھی کھلا رہے ہو تو اسے انکرپ کر کرتے ہیں دان میں تماشہ مار کر کر وہ اپنا ساندان بتا رہا تھا ہاتھ چاندہ کر 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 رہا ہے اخترپ کر 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 کریں تماشہ تقبیر ترپ جاندہ حسین نانا کا تقبیر آہ بابا 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 ہے یہ ہے حسین کے طریقے یہ ہے حسین کے قیردار چلیں چھڑے کی دوچار پوار مشین لے آنا یہ کردار حسین تھا کہ یہ سبحان اللہ یہ میرے نبی کی کرویت ہے یہ میرے نبی کی کرویت ہے ایک بات اور بتا دوں حسین کی برابری مکتر اور جو برابری کرے اس کو اس کی وقت بتا دیا کہ امام صاحب صاحب یہ اگر آپ کو اردو کا قائدہ دیا بلاصل بران کی مدید میں الباری میں قرآن دکھا ہے لے جاؤ یہ اردو کا قائدہ ہے اس کو قرآن کے اوپر دکھا آپ امام صاحب کی قلائی پکر لوگا کہا مولانا پرانا ہے تو چھیک سے نوزر کیجئے ورنہ جائے جائے رکی آمد کہ قرآن و مقدس کتاب ہے جس کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں نہیں رکی لیا نہیں رکی لیا لے کے گھنڈہ تو گھنڈے کے بعد الگ الگ جو تیس پارہ ہوتا ہے جو قرآن خانی میں بڑھتے ہیں اس میں کہ ایک پارہ انہوں نے دیا ایک نوجوان پر کہ اس کو لے جاتے جو مسجید کے علماری میں قرآن ہے اس کو اوپر رکھ دو تو نوجوان اس کو لے کے چلے میں نے کہا کہا چلے کہا ابھی تو تم نے کہا کہ قرآن کو اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتے پھر اسے کئی سے رکھو گے کہ مولانا کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتے مگر قرآن کے اوپر قرآن کو رکھا جا قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا قرآن نازل کی علیان ہے کہ یہ سبحان اللہ اور محبت سے بولیے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کی طرف بنایا اللہ نے اپنے نبی کو ہماری نبری کے لیے اور محبت سے بولی یعنی ایک قرآن اعتلاوت کے لیے ایک ہے زیارت کے لیے میں گول لے آپ کو ایک ہے تلاوت کے لیے اور ایک ہے قرآن کی طرف زیارت کے لیے زیارت کے لیے زیارت کے لیے اب چلیے قرآن کی مثال دو لے لیا مگر آئیے نبی کی زندگی چلیے قرآن کی پر سرسالہ ہے آپ کا ایک ایک مرک اٹھائیے نبی کے کاندھے پر نبی کے جسم پر کے کاندھے kı hmm خرمہ لوگا آپ چلے اوو بھگا آپ چلے یہ عمل ہے اسمان آپ چلے دل آپ چلے سو رہے بندل آپ چلے ابتعلthought آپ چلے ابو جzuر آپ چلے ابو می Deaf آپ چلے ح Led Emily حر Led mini حفر تو جواب آئے گا نہیں اگر کوئی جو آئے تو یہاں کو حسان چلے گا حسین چلے گا نارا تکبیر نارا رسالت مسرک اعلی حضرت عزمت حسین عزمت حسین نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت بندازہ لگائیہ حسین پاک پاڑتے ہیں حسین پاک اب آئیہ اور ذرا صور جیان کے خریب رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح نرحاد ہوں جو ممکن تو نظر نہیں آتا ہے مگر میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں حسین کی طرح بننے کے لئے نا ماں بھی تو فاطمہ کی طرح چاہیے ماں بھی تو فاطمہ کی طرح چاہیے ماں بھی تو فاطمہ کی طرح چاہیے سیریت گھنے والی گھوٹ میں حسین جیسا پڑتا ہوگا ہوں ہاں ساس کو خلق نظر سے دیکھنے والی عورت کی گھوٹ میں حسین جیسا پڑتا ہوگا نہیں کردار بہتا ہے وجود نہیں بہتا کردار بہتا ہے وجود نہیں بہتا ہے اور یاد رکھئے میرے حسین تو کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ تو انہیں مردہ کہیں نہیں سکتا اور مائک اگر میرا ساس دیتا ہوں اس وقت خراب نہیں بہت اچھا بجا 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 اب میں اس کے لائق نہیں ہوں تو میں کیا 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 میں مائک کی برائی تو لیان نہیں کر سکتا بیچارے کیلئے میں اس کا ساتھ نہیں دے پاتا اگر میں اس کا ساتھ دے پاتا تو میں دس ملک تقریب کرتا اور آپ کو بتاتا حسین فیضہ زندہ مگر ممکن نہیں ہے کہ اتنی بلند اور فکر کی مفتگو میں ایک اس وقت کر پا ہوں گا مگر پھر بھی زندگی پتھیان بھی دیا تو جیسی توجہ دیئے حسین فیضہ زندہ آپ دیکھئے کہ کتھر کو اللہ نے پیدا کیا 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 ہے نہیں چپ رہی ہے کہ تو گناہ ہو جائے جائے دو سے بلیئے ہیں پتھر کو اللہ نے پیدا کیا کیا مگر جہل یہ ایک مٹھی میں کلمہ کو نبیزہ پڑا ہے کلمہ نبیزہ پڑا ہے کلمہ نبیزہ پڑا ہے سورج کو اللہ نے پیدا کیا یا نہیں دو سے بلیئے گا آنا مگر مقام ساوہ میں ڈوبے ہوئے سورج کو نکل آیا کس نے میرے نبی نرم چانت کا اللہ نے پیدا کیا گیا ہی لیا مگر وہ خبیش پہاڑی پہ چڑھ کر حبیل یمیل کہنے پر اس کو دو تکڑا کس نے کرتا